اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں نہ کوئی ان کو روکنے والا ہے نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے نہ ان کو کوئی بولنے والا ہے کیونکہ سرکار خود ان کی ہے سرکار انہی کی ہے چاہے یہ لوگ خونی کھیل کھیلے یا رنگا ناچ ناچے لنگا ناچ ناچے عزیتوں پہ عزیتیں پہنچائے لیکن اس سے سرکار کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کل ہمارے گاندی کا ستر بھی برسی تھی گاندی کی کل جو باپو نے انگریزوں سے لڑ کر جہاد کر کے اس ہمارے عظیم دیش ہندوستان کو آزاد کروایا ہمارے اس دیش کو آزاد کروایا جو آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اس باپو کی محنت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے نہ کبھی فراموش کریں گے لیکن یہ ناتو رام گوڑ سے کی گندی سوچ رکھنے والے یہ زہریلے آتنگ وادی دیش کے غدار یہ تو کبھی ہمارے نہیں ہوئے نہ ہمارے دیش کے ہوئے نہ ہماری خاوم کے ہوئے نہ ہمارے کبھی ہندو مذہب کے ہوئے ان کا کام ہے کس طریقے سے دیش کی ام و امان کو غارت کیا جائے دیش کی ام و امان کو برباد کیا جائے دیش میں ایک آتنگ کا ماحول پیدا کیا جائے آج ہم کو ایک ہندوستانی کہلانے پہ بڑا شرم محسوس ہو رہا ان سالے چار سال میں ہم کو اتنے عذیتیں دی گئی ہم کو اتنا بدنام کیا گیا آج ہمارے دیش کو لوگ باہر تھوکتے ہیں اور ہمارا مزاق اڑاتے ہیں جو کہ یہ ہماری بھاجپا بی جے پی آر ایس ایس بجرنگ دل سرکار کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو ایک ہندوستانی کہلانے پہ شرم محسوس ہو رہا باہر باہر کے کنڈریوں میں ہم کو ایک شرم سا محسوس ہو رہا یہاں تک کہ وہ تو خیر خیر میری کل کی ویڈیو میں رہیں گا ایک خلاصہ کروں گا جو ہمارے جسٹیس ہے مانکنڈے مانکنڈے جو ہے انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ یہ بی جے پی سرکار ایک آتنگ کی سرکار ہے یہ بی جے پی سرکار ایک فرخہ پرس سرکار ہے یہ دیش کی غدہ رہے دیش نے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں تک کہ انہوں نے اب بولیں گے میں بولا نہیں میں کل بتاؤں گا بھی ویڈیو ہمارے اس جسٹیس مانکنڈے نے ایک ٹی وی انٹریو میں بتایا ہے کہ کبھی رام تھائی نہیں گتے کبھی رام تھائی نہیں وہ ایک دو سو سال پہلے راجہ تھا کہتے انہیں دو سو سال پہلے راجہ تھا کہتے لیکن یہ بھکتے یہ جو گندی سوچ لگنے والے یہ صرف پولٹکس کے لیے گندی سیاست کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے نہ وہاں پہ تھا کبھی انہیں نہ کبھی پیدا ہوا کہتے کوئی راجہ تھا کہتے وہ راجہ کوئی دو سو سال کے بعد یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہتے یہ مان رہے ہیں کہتے تو بلکل ماننے سے ہمارے اس سیکولر ہندو بھائی نے جو جسٹس رہا ایک ٹائم پہ اس نے سراسر اس چیز کو انکار کر دیا سختی سے منع کیا اور ہمارے دیش کے حالات یہ جو آج بگڑے ہیں جو دیش کے حالات جو ہیں اس کا سارا ذمہ دار بھاجپا سرکار کو بتایا اس نے وہ ویڈیو میں کل بتاؤں گا آپ لوگوں کو لائیو آ کے جو انہوں نے کہے ہیں تقریباً ایک دس بارہ منٹ کی ویڈیو ہے جو ہم کو ایک ہندوستانی کہلانے پہ بھی شرک ہندوستانی کہلانے پہ بھی شرک محسوس ہو رہی بتایا انہوں نے اور یہ بی جے پی سرکار کو اتنی سنائی ہے اگرچہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کو یقین آئے گا آپ میں بولوں گا تو بولیں گے ابو فیضل بول دیئے بولتے ہیں ہمارے لنڈوا ہمارے یہ بھگتے ہیں ابو فیضل بول کے کہے نائی 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 مائی نائی بول رہا ہوں یہ ایک ٹی وی چینل بول رہا اور اس پہ بولنے والے جو یہ سپیچ دیئے یہ بیان جو دیئے ہیں وہ آپ کے جسٹس مان کھٹے بھائی نے دیئے ہیں جو عمر سے بھی کوئی بچے نہیں ہے ساٹھ کے اوپر ہے انہوں نے ساٹھ کراس کر چکے انہوں نے تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت بتائی ہے انہوں نے چلو یہ ٹھیک ہے بھائی ان کی گندی سونچ گندے خیالات آج آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں آپ لوگ دیکھ سکتے یہ ایک بہت بڑی آتنکی ہے یہ یہ پہلے آشورام کے پاس بچیوں کو سپلہ ہی کرتی تھی بھائی بچیوں کو دیتی تھی لے جا کے اس کے آشورام میں بچیوں کو چھوٹے چھوٹے بچیوں کو لے کے جا کے دیتی تھی میں بھی بتاؤں گا بھائی ہم گاڈی کے پجارے بلکل نہیں ہیں گاڈی کے ویروڈی ہیں بلکل ہم اس پاعت کو کہتے ہیں اور گاڈی ہمارے لئے ایمپورٹن ایتنا پرسن نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے 2nd اکٹوبر دارے ہیں this is merely a coïncidence you can say that person is not at all important to us ہم اس کا نام بھی سن کے ہمیں نفرت ہوتی ہے کیونکہ جسے باپو باپو کہتے ہیں اور باپ کے نام پر جس نے دیش کے ٹکڑے کر دیا تو بھائیوں کو اللہ کر دیا وہ باپ کیسے ہو سکتا ہے i challenge this word for the ghani جی personally as an elder as a freedom fighter i am respecting him but on the other hand the policy which we has taken it out اور جس دیش کے ٹکڑے کر دیا شاید ہے کہ ناتونام کورسے کی جگہ اگر میں پیدا ہو گئی ہوتی تو i was the person تو hit him ان کو بھولی میں نے ماری ہوتی اور میں سوا بھاکشالی محسوس کرتی اور آج بھی اس بات کو کہتی ہو وہ وہ یوگ تھا اور آج کی یوگ میں بھی اگر تر سے کسی نے گاندی بننے کی کوشش کی اور مجھے افسر ملا ایشور نے دیا پشی کرشن بھگوان کو میں مانتی ہوں اور اس نیائے کے لیے پشی کرشن بھگوان کی پتتی کرنا پڑی اور وض کرنا پڑا تو میں اپنے آپ کو بہت سوا بھاکشالی سمجھوں گی موسیقی 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 آج کا دن ہم سو لگ بس کرکو بناتے ہیں کیونکہ آج ہی کے دن موسیقی 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 اور مہاتمہ گاندی کے پھتلا بنا کر کے اس کو بھولی ماری گئی ہے یہ کرنا جو ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے ہر سال ہم راور جلا یہ چتانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ آنے والی پیری اس بات کو جانے یہ برائی پر اچھائی کے انشاء جیت ہوتی ہے اور جان سکے کہ راور اتنا پر اکرمی ہونے کے باوضوع جو ہے اس کے کرم غلط تھے اس کا کچھ ڈیسیزن غلط تھے جس کے چلتے ہی جو ہے اس کی آروئی اور اس کا باد ہوا تو دیکھ لئے آپ لوگ یہ بہت بڑی وحشیہ ہے یہ رسس کی یہ ناتورام گوڑ سے کی یہ اتنی بڑی وحشیہ ہے یہ آشورام جو ہے نا آشورام تو آپ لوگ جانتے ہیں جو بھی سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس کی اصلیت آپ لوگ دیکھئے اس کا نام ہے انہیں جو سب پریزیڈنڈ بھی اگتے صدر اگتے ہندو مہا سبہ راشتے جو بچیوں کو کٹنائپ کرتی بچیوں سے دھندا کراتی لے جا کے آشورام میں پیش کرتی اس کا یہ دھندا یہ رنڈی کا سمجھے نا پہلی بات اور اس کے تعلقات کس کس کے ساتھ ہیں وہ دیکھئے آپ لوگ پہلے یہ دیکھئے درہا شیئر کرلو بچ درہا شیئر کرلو آج ان کی جنپت کا انڈا پھوڑیں گے آج سڑ گئے وہاں ان کا انڈا پورا پھوڑ دے گے گندگی نکال دیں گے ان کی یہ ہے انہوں اور دوسرے ایک جو گانے وانے والا ہے نا ان کے پاس یہ وڈے ور کے ساتھ ہے انہوں یہ ڈیوس کے ساتھ تو بہت بڑے سپریئر ہیں انہوں بہت بڑا سپلائی کرنے والے ہیں انہوں جا کے بچیوں کو اٹھاتے اٹھا کے لے کے آ کے سپلائی کرتے انہوں اور باہر بھی 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 Aba تو اس کے لنڈی کا یہ کاروبار ہے اور ان کو بیلنے والے سہی نہیں ہیں بہت کمزور ہے پھوش پٹاکے اس لئے چوہو طرف سے پھائل گئے انہوں اس لئے چوہو طرف سے پھائل گئے انہوں اب ان کی اچھی صفحی کرتا ہوں تو لیکن صبح سے پہلے میرے سارے سکھولر ہنڈو بھائیوں دلید بھائیو سکھ بھائیو خیر ہمارے مسلمان شیران تو اس کے اوپر کیس کر رہے ہیں ہیدر آباد میں بھی ایک کیس بک ہو گیا یہ حرام کی نسل یہ ناتھو رام گوٹسے کی سوچ رکھنے والی گندی جو وحشیہ آئی ہے اس وحشیہ کے اوپر دکن میں تو ہمارے شیران کیس بک کر چکے ہیں سمجھے نا پہلی بات لیکن ہر ہندوستانی کا فرض ہے ہر ہندوستانی کا فرض ہے یہ لنڈی کے اوپر یہ فوس پٹا خواہ یہ چھتیس ٹیروں کا ٹریلہ ایک دیا تھا اس کو نام ہے دوسرا اس کو دے رہا ہوں کیونکہ انہوں بھی وہی چھے انہوں بھی وہی کالٹی ہے تو بہرحال آپ لوگوں سے گداری شیہ شیر کر لو ان کی جنپت کو سہی لگتا ہوں ان کا سڑ گیا ہنڈا ہنڈا ہاں رکھ رکھ کے سڑ گیا کیونکہ استعمال میں نہیں آئے انہوں اب ان کو بھیلنے والے بھی وہ فوس پٹا کے کیا بھل کے بھیلتے ہیں ہائی کیا ان کے پاس ہائی کیا ان کے پاس تو یہ رنڈی کے خلاف اس وحشیہ کے خلاف اس پاکھنڈی کے خلاف اس زہریلی کے خلاف سب سے پہلے سارے ہندوستانیوں کا فرض بنتا کہ اس کے اوپر کیسز بک کرو انہیں سلاکھوں کے پیچھے جانا چاہیے کیونکہ اس نے خود اپنے مو سے اخرار کری اپنی زبان سے بولی کہ ہم ہندوستان کے سب سے بڑے آتنگ کیے ہندوستان کے سب سے بڑے آتنگ وادیے اور کیا بولی اس نے جب جب گاندی گری کریں گے تو ان کو گولی مار دیتی گتے صاحبی نے کوئی بھی گاندی گری کریں گے یا شرافت کی زندگی گزاریں گے تو ان کو گولی مار دیتی گتے یہ وحشیہ یہ رنڈی گولی مار دیتی گتے تو سب سے پہلے میری یہ گزاریش ہے تمام میرے ہندوستانی بھائیوں سے آپ لوگ اس فہشا کے الفاظ سن لیے اس رنڈی کے گندی ذہنیت کا انہیں ثبوت دے چکیے اور ہر ہندوستانی کو گالی دے رہی انہیں ہر ہندوستانی کو گالی دے رہی اور کل تو ایک انتہا کر دی اس نے جو ہمارے دیش کے باپو ہے جس نے انگریزوں سے لڑ کر ہمارے ہندوستان کو آزاد کروانے میں کافی مدد کی اور آزاد کروایا ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے مسلمانوں کی خربانیوں کے ذریعے اس گاندھی نے ہندوستان کو آزاد کروایا جو ہم باپو کہتے ہیں تو اس باپو کا پتلہ بنا کے وہاں پہ خون کے وہ رکھے خون گولی مار کے خون کے پوٹلیوں کو پھوڑی دماغ پہ ماری پوٹلی بن کے انہیں اس کے بعد ان کا پتلہ جلایا اور کیا بور رہی ہے لنڈی راون بہت اچھا تھا کہتے بھئی خود بوری اپنے موں سے کچھ چیزوں میں غلط تھا کہتے تو پھر کئی گونے چلے گئے انہیں راون کے پاس پھر راون کچھ ماننا چاہیے انہیں تو اس کی گندی ذہنیت آپ لوگ دیکھ لیے جبکہ راون کا بھی پتلہ جلاتے گتے اور ہرزال گاندی کا پتلہ جلیں گے گتے اب انہوں تو رہنے والے ہیں گنتی کے تین مہینے ڈائی مہینے پڑے ہوئے میرے حساب سے میرے حساب سے انہوں دیش میں تو آتے نہیں اگرچہ خدارہ اگرچہ یہ ایوی ایم مشن کا پھر غلط استعمال ہوا ایوی ایم مشن کا ایوی ایم مشن کا غلط استعمال ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا تو کچھ بھی ہو سکتا تو سب سے پہلے ہم کو یہ ایوی ایم مشن کا کمپلیٹلی بائیکارٹ کرنا چاہیے ایوی ایم مشن کا کمپلیٹلی بائیکارٹ کرنا چاہیے ہم الیکشن کمیشن کو بھی سارے ہندوستانی کا ایک فرض بن جاتا ایک لیٹر بناو اپنے اپنے بستیوں میں اپنے اپنے لیڈروں کو لے کے جو تمہارے جو سرپرست ہے وہاں پہ لیٹر بنا کے اپنے اپنے سگنیچر کر کے الیکشن کمیشن سے گروپ بنا کے مل کے اس کو منسوخ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ایوی ایم سے اوٹنگ نہ ہو اگرچہ ہم کو دیش کو بچانا ہے دیش کو سوارنا ہے دیش کو نکھارنا ہے اور دیش میں ام و امان خائم رکھنا ہے مہنگائی سے بچنا ہے اور ام و امان میں رہنا ہے سارے ہندو سیکھ عیسائی مسلمان مل کے تو بھاچپا کو یہاں سے دیش سے بھگانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ جو چال چل رہے ہیں جو سیاست رچ رہے ہیں جو پالٹکس ہے ان کی یہ صرف اور صرف یہود نصار اسرائیل سے ملتی جھلتی ہے اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہمارے دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ہمارے دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ کوئی دیش سے مطلب ہے یہ بی جے پی سرکار کو آپ نے یہ رنڈی کا دیکھ لیا اور آپ لوگوں سے گدارش ہے یہ ایک وحشیہ ہے یہ جب آشورام کے پاس بھی بچیوں کو لے جا کے سپلے ہی کرتی تھی یہ دھندا کرنے والی ہے یہ کاروبار کرنے والی ہے خیر یہ لوگ کا یہی بجنیس ہے اس لئے ان کو نہ انسانیت سے کوئی لینا دینا ہے نہ دیش سے کوئی لینا دینا ہے اس لئے ان کی جنپت کو لگنا بہت ضروری ہے اور اس کی حالت دے گے تم چھتیس کا ٹریلا تو بھی جو ہوئے تو تھوڑا وہ دکھنے میں آتا یہ تو بھیپریاں بنے والے بھیپریاں بھلے تو سمجھتے نا بھیپریاں ہے وہ اور گولی مار رہے انہوں چک 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 ان کے پیچھوال میں مارتا ہوں گولی میں اگر جو میرے کو موقع ملا یہ گندی سوچ رکھنے والوں گے پیچھوال میں مار لینے کی ہے یہ لوگ یہ لوگ ہمارے باپوں کو گولی مار رہے ہیں یہ لوگ کئیسی نسل ہے ان کی ان کی کتنے گندے ویچار ہیں یہ کیسے دیش کے غدار ہیں یہ ہم بردائش کیسا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو ایکشن لینا بہت ضروری ہے ہماری سرکار تو خیر بھاچپا سرکار ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی کیونکہ ان کے پالے میں کتے ہیں یہ یہ ناتورام گوٹ سے ایک دیش روحی تھا ایک دیش کا غدار تھا ایک پاپی تھا ایک خاتل تھا اس خاتل کا پتلہ جلانے کی بجائے باپو کا پتلہ جلایا جا رہا اس بہروپیے اس دیش کا غدار ناتورام گوٹ سے جو ہمارے ہندوستان کا دشمن ہماری ہندوستان کی سیاست کا دشمن ہمارے ملک کا دشمن گندی سوچ رکھنے والا وہ بہروپیہ جس کے پتلے نظر عتیش کرنا ہمارا فرض بن جاتا لیکن ہم یہ گندی سوچ رکھنے والے یہ کر کس کی رہے باپو جیسی شخصیت جو ساری دنیا مانتی تھی باپو جیسی شخصیت جو ساری دنیا چاہتی ہے ساری دنیا میں ایک پیغام دیا باپو نے لیکن اس لنڈی نے اس فہشاہ نے اس گندی نسل کی جانور نے گندی سوچ رکھنے والی درندی نے باپو جیسی شخصیت کی توہین کی اور بول رہی ہے ہر سال جلایا جائے گا پتلہ ہر سال گولی مارے گی اری سوور کی نسل اری بھگوی آتنگوادی اری فہشا اری آشرم کی دللی سن اگلے سال تُو رہتی کیا گیارنٹی ہے یہ رہتی اگلے سال یہ چار سال بردائش ویزوب ہوتے تم سمجھے رہتے اگلے سال تین مہینے کی دنیا ہے تمہاری اب صرف تین مہینے کی اس کے بعد تمہارا انت ہوگا تمہارا مو کالا ہوگا تم کو سزا ملے گی تم کو بخشا نہیں جائے گا تم کو چھوڑا نہیں جائے گا تمہارے ہر ظلم کا ہر ظلم کا حساب لیا جائے گا میرے بھائیوں ذرا جھوڑ لو ذرا شیئر کر لو اور ایک دوسرا مدہ ہے ہمارے پاس ہیدر آباد دکن میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے ہیدر آباد ویپ بیڈیا جو پیت چلتا ہے جو نیوزیں وغیرہ جو صحیح چلاتا ہے بچہ وہ ہیدر آباد ویپ بیڈیا خیر کدھر سے ہیدر آباد میں وہ تو خیر میرے کو پتا نہیں ہے لیکن میں خود بھی دیکھتا ہوں کیونکہ سچا ہی بتاتا ہے لڑکا اور سب سے آگے رہتا ہے وہ مثال کی طور پر کل نمائش کے میدان میں جس طریقے سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا خیر اللہ کا کرم ہے جانے تو نہیں گئی اس پہ اور اس کے امدے کے اوپر بھی میں اپنے ابو فیصل کی ایڈی سے لائیو آؤں گا کیونکہ وہاں پہ جو حرکتیں ہوئے جو ہمارے لوگوں کو مارا گیا ڈپارٹمنٹ والے ہو یا وہاں کے جو ذمہ داران ہو یہ لوگ ایک اپیل کرنے ایک بات کرنے کے لئے گئے تھے ہمارے لوگ جو اسٹرال لگائے ہوئے تھے بات کرنے گئے تھے لیکن وہاں پہ پولیس اور وہاں کے ذمہ داران نے بڑی بیرحمی سے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا میں نے وہ ویڈیو بھی دکھانا ہے یہ ویڈیو کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے بعد اپنے اس سے آؤں گا اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں حبیبہ ملت اکبر الدین عویسی صاحب کے کل سے پرسنل ایشو اپنے ہاتھ میں لے کے مسسل رابطے میں رہے وہ ہمارے کیسی آر چندر شکر راہو سے تاکہ ان مظلوموں کو اور جو نقصان جس کو پہنچا ہے ان کو ان کا حق مل سکے اس کے اوپر باتشیت جو ہے اکبر الدین عویسی صاحب کر رہے ہیں کل سے اس چیز کے لئے لگے ہوئے ہیں اور یہ جتنے جو ذمہ داران جو لا پرواہی کی وجہ سے جو حادثہ پیش آیا ان کے اوپر بھی انکوری ہوگی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی انشاءاللہ اس مدے پہ میں ایک آدھے گھنٹے پہ بیٹوں گا جو ساری چیز بتاؤں گا اور الحمدللہ جیسے ہمارے حبیبہ ملت نقیبہ ملت باریسٹر رسول الدین عویسی کو اس چیز کے خبر ملی وہ فوراں ہی آج امرجنسی فلائٹ سے آج ہیدر آباد پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ کل جا کے سی ایم چندر شکر راؤ چیف منسٹر سے مل کے ہمارے ان مظلوموں کے لئے جتنا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لئے بات کر سکے اور یہ کس طریقے سے ہوا یہ حادثے کے ذمہ دار کو نہیں یہ لا پرواہی اتنی کیسا بڑھتی گئی اس مدے پہ میں انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد لائپ ہوں گا اپنی آئی ڈی سے اس کے اوپر خلاصہ ہوگا اور بات ہوگی رہی بات اب میرا دوسرا مدہ ہیدر آباد ویپ میڈیا کے بات کرتے کرتے میں نے یہ دہرا دیا کل بھی وہ آگے رہے اور لیکن اس کے پیچ کے اوپر بچے کے وہ میں نے میرے کو منشن بھی کیا ہے انہوں نے تو کچھ ہمارے پاس ہیدر آباد کے اندر دوسری نہرہ شیخ پیدا ہوگئے بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ چر رہا اور ایک ڈبلیگٹ نہرہ شیخ پیدا ہوگئی جو ہمارے بیوٹی پالر ہو جہاں پہ ہماری بہنیں اپنا اپنا جو بجنس کرتے ہیں وہاں پہ جا کے غیر ضروری بیس ہزار روپے مہنے کو بھرو آپ لوگ آپ کو اتنا ملے گا ایک اسکیم بتا کے جس طریقے سے یہ لوگوں کو لوٹا گیا ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا آج ہماری وہ بہنیں کافی پریشان ہیں وہ دیکھا ہوں میں اور ابھی دیکھا چکر آ لیکن شاید اڑ گئی وہ ویڈیو تاکہ آپ لوگ کو بتاتا تھا میں لیکن آپ لوگ کافی لوگ دیکھ چکے ہوں گے تو میری بہنوں سے میری ماہوں سے گزارش ہے آپ لوگ ان چیزوں میں مت علچیے آپ لوگ یہ لوگ صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ کامیں انجام دیتے ہیں یہ کوئی ایسی اسکیمیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ صرف ہماری خوم کو لوٹا جا رہا ہے جو آپ لوگ اس کے اندر برابر اس میں فسنے کے برابر ذمہ دار ہے آپ لوگ دیکھو دنیا کی ہر کنٹری سے چاہے سعودی عربیہ ہو کوئیت ہو بہرین ہو غطر ہو امان ہو مسخت ہو اور ہندوستان کے کونے کونے سے نہرا شیخ کے پاس آپ لوگ آنکھ بند کر کے اس کا بھروسہ کیا اور پیسہ لگایا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایسے وہ تو جا کے جیل میں بٹ گئی آپ لوگوں کے گھریں بیز دی آپ لوگ آپ لوگوں کے زمینیں بیز دی آپ لوگ آپ لوگوں کی جمعہ پنجی جتنی بھی تھی آپ غیر ضروری اس پاگل عورت کے پاس لگا کے آپ لوگ آج پریشان حال بیٹھے ہوئے لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کا ایک حل نکالتا رب العالمین وہی دکن میں ایک شہباز شہباز احمد خان بلکے ہے جو ان تمام لوگوں کے حقوق دلانے کے لئے آدمی اپنی جان کی جان کی خربانی لگا چکا ہے اپنے جان ہتیلی پہ لے کر آپ لوگوں کی وہ مدد کر رہا ہے اسی لئے آپ لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو گندی نسل کے یہ عورتیں جو نکلے ہیں وہ لوگوں کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں میں ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے فوراں ان کے اوپر کیسز بکیا جائے اور ہماری جتنی بہنوں کا جو نقصان ہوا ہے جو دھوکے کا شکار ہوئے ہیں ان ساری بہنوں کا پیسہ ان کو واپس ملنا چاہیے ان کو گرفتار کرو اور میرے کو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو ہے سو ہمارے ہیدر آباد کے کچھ بدماش کچھ گھنڈے بھی وہ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ ہماری بہنوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اگرچہ تم لوگ کیس کریں گے یا آواز اٹھائیں گے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا تو سنو رہے بدماش ہو کیا تم لوگ بھی وہی تارت کے ٹھیلے بننا چاہ رہے ہیں ابے کس کو ڈنا رہے ہیں کب تک زمیر کو بیچوگے کب تک اپنے زمیر کا سعودہ کروگے باز آ جاؤ باز آ جاؤ تو میری بہنوں میرے بھائیوں میری ماں وہ جو دو فہشاؤں کے لیے بھی آپ لوگ جو آپ لوگوں کو نخصان پہنچا ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا آپ لوگوں کو لوٹا گیا آپ کا پیسہ لے کے جو فراری میں ہے ان کے اوپر کیسز بک کریے آپ لوگ برابر انصاف ملے گا نہیں تو جو ہے سو آپ لوگ وہی شہباز احمد خان کے پاس جاؤ جو ایک بہت اچھا کام کرتے ہوئے آ رہے کافی ٹائم سے وہ اور جتے باہر بھی رہنے والے ہمارے ماں اور بہنوں سے بھائیوں سے گزارش ہے آپ لوگ بھی جو آپ کو دھوکہ دے کے آپ لوگوں کا پیسہ لے کے جو فراری میں ہے یا جیل میں ہے آپ لوگ بھی کیسے کریے تاکہ آپ کا پیسہ آپ کو مل سکے آپ کے ساتھ انصاف ہو آپ لوگوں کی محنت کی کمائی ہے وہ رونے سے دھونے سے یا انتظار کرنے سے نہیں ملتا آواز اٹھانا پڑتا آگے بڑھنا پڑتا نہیں تو آپ دس سال بھی بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اسی لئے آپ لوگ آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے کیسے کرنے کے لئے شہباز احمد خان سے رابطہ کریے ان سے کانٹرائک کریے ان سے رابطہ بنائیے ان کو بتائیے اور آگے آئیے تاکہ آپ کا پیسہ آپ کو مل سکے کب تک خاموش بیٹھیں گے آپ لوگ کب تک نائنصافی کا شکار ہوں گے آپ لوگ کب تک یہ ظلم بردائش کریں گے آپ لوگ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے اس لئے کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک موت اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھانے جس دن تک کوئی کسی کو نہیں مار سکتا آج میں چودہ سال سے لڑتے ہوئے آ رہا ہوں کتنے دشمن نہیں ہیں میرے کچھ ہوا میرے کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جس وقت ہم دنیا میں آتے اس وقت ہماری موت مخرر ہوتی ہے اس وقت لکھا جاتا ہے جس دن اٹل ہے اس دن نہ آپ بچا سکتے نہ کوئی کسی کو بچا سکتا اس دن ہی جانا ہے دنیا سے جو حالات میں لکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حالات میں موت ہوگی تو اس لئے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اس لئے منظم رہو ڈرنے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے آواز اٹھاؤ حق کے لئے لڑو اگرچہ ظلم آپ لوگ سہ رہے ہیں تو ظالم سے زیادہ گنے گار آپ لوگ ہیں وہ ظالم سے زیادہ آپ گنے گار ہیں اس لئے جتے میرے فالور سے جتے میرے ویوز جتے میرے جاننے والے جتے میرے چاہنے والے اور جہاں جہاں تک میری ویڈیو جاری ان سب بھائیوں سے ایک اپیل کرتا ہوں میں آپ لوگ جو نورہ شیخ کے پاس جو پیسہ لگائے اس کے لئے کیسز کریے تاکہ آپ کو پیسہ مل سکے آپ کے ساتھ انصاف ہو سکے آپ لوگوں کی حلال کی محنت ہے وہ حلال کی کمائی ہے وہ کوئی حرام کامال نہیں ہے جو آپ لوگ خاموش بیٹ جائے انجان ہو جائے اور بیٹے جگہ آنے والی کوئی چیز نہیں رہتی اس کے لئے لڑنا پڑتا آپ لوگ نہیں بھی لڑ سکتے خالی آپ لوگ کیسز کریے آپ لوگ شاہباز احمد خان سے رابطہ کریے وہ برابر آپ کی مدد کریں گے برابر آپ لوگوں کی لڑی لڑیں گے وہ ان کی آواز میں آواز ملائیے ان کے ساتھ ٹھائر یہ ان کی سپورٹ کریے تاکہ یہ حل نکل سکے کیوں آپ لوگوں کی محنت کی کمائی نہیں ہے وہ کیوں خاموش بیٹے آپ لوگ کس چیز کا ڈر ہے آپ لوگ کو اور مسلمان خوم مسلمان خوم موت سے کبھی نہیں ڈڑتی موت سے کبھی نہیں ڈڑتی موت تو آنی ہے آج نہیں تو کل جس مخصوم میں اس دن جانا ہے دنیا سے اس دن رخصت ہونا ہے دنیا سے کیونکہ ہمارا اصلی گھر ہمارا اصلی گھر وہ ہے یہ مؤخط ہے یہ آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے اس لئے اپنے عمال صحیح رکھو نمازوں کی پابندی کرو بڑوں کو رسوہ مت کرو جو چاہے اللہ سے گڑگڑا کے مانگو وہ غفر الرحیم وہ پاکہ پروردگار وہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا وہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا کبھی ہمارے ساتھ نائنصافی ہونے نہیں دے گا وہ تو اسی لئے آپ لوگوں سے ایک ہی کہنا ہے میرا اس نورہ شیخ کے لئے کمپلینٹ کریے آواز اٹھائیے خاموش مت بیٹھئے اپنے حقوق کو لڑ کے لیجئے اگرچہ آپ لوگ لڑ نہیں سکتے کم سے کم شہباز احمد خان سے رابطہ کریے آپ لوگ راستہ وہ بتائیں گے بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفہ میں اتحاد پیدا کیجئے نمازوں کی پابندی کریے بڑوں کی خدمت کریے بڑوں کا کہنا مانیے بڑوں کو تکلیف مت دیجئے تعلیم پہ توجہ دیجئے بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے اور سنیے ابھی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میری آئی ڈی سے لائی ہوں گا میں جو اگزیمیشن پہ جو حادثہ پیش آیا جو ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے ساری دنیا میں سب سے نمبر ون اور سب سے بڑی اگزیمیشن بولے تو ہمارے ہندوستان حیدراباد دککن کے اندر لگائی جاتی جو ساری دنیا سے ساری دنیا سے لوگ آکے اپنے اپنے اسٹال لگاتے جو حادثہ پیش آیا خیر کرم ہے اس مالک کا اس اللہ کا اس پاکے پروردگار کا جانی نقصان تو کچھ نہیں ہوا مالی نقصان ہوا لیکن ہمارے پاس ہمارے خائدین سرپرست ہیں انشاءاللہ ہر مظلوم کو انشاءاللہ جس کا جو جو نقصان ہوا اس کو انشاءاللہ برابر ان کا حق ملے گا لیکن آپ لوگ سبر و تحمل کا کام لو سبر و تحمل سے رہو انشاءاللہ اسی ایشو پہ اور جو ہمارے ان لوگوں کو جس طریقے سے کا لاتھی چارج کیا گیا اس مددے کو لے کر میں انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر لائف ہوں گا اپنی ایڈی سے تاکہ جو یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں جس کا نقصان ہوا ان کے ساتھ مدد کرنے کی بجائے ان کو حمت آفزائی کرنے کی بجائے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا جا رہا جو ناخابل خبول اور ناخابل بردائی شئیئے تو انشاءاللہ اسی ایشو پہ آنگا میں تو اجازت دیجئے انشاءاللہ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ